بسم اللہ الرحمن الرحیم نیا سال آنے والا ہے یعنی دوہزار بیس شروع ہونے والا ہے میں اس کے شروع میں کچھ باتیں آپ کو بتا دوں اجگر مسلمان بھی نئے سال کی مبارک باتی دینے میں لگے ہیں ہپی نیو ای آر لکھنے میں لگے ہیں ایک دوسرے کوئی کارڈ وغیرہ بھیجنے میں میسج وغیرہ فرورڈ کرنے میں ہپی نیو ای آر دوہزار بیس وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں چل رہی ہیں یاد رکھیں میں آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے بہت اہم بات جو قرآن حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہوا منہم یہ حدیث ابودعود شریف میں صفحہ نمبر 569 پر موجود ہے اس حدیث کی تشریح علماء اکرام نے بے شمار طریقے سے کیا ہے میں کچھ باتیں یہاں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس قوم سے مشابہت رکھے گا جس کے طریقے کو اپنائے گا کل قیامت کے دن اس کا حصر اسی کے ساتھ ہوگا یہ جو انگریزی تاریخ ہے اس پہ کئی سارے اشکالات ہیں یہ کیوں شروع کیا گیا کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جو ہے اس کا تعلق ہے یاد رکھیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی بنیاد نہیں ہے اسی طرح بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وفات سے تعلق ہے اگر وفات کا تذکرہ کر دیا جائے وفات کی وجہ سے اس کو شروع کیا گیا ہو تو پھر اسلام کے سراسر خلاف ہے کیونکہ اسلام کا یہ کہنا ہے قرآن کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں وفات نہیں ہوئی ہے تو بہرکیف یہ ایک لمبی مستقل بحث ہے اسی لئے میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہپی نیو ائر آپ یہ الفاظ بالکل استعمال نہیں کریں اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو بھی نئے بھیجیں اور کارڈ وغیرہ جو دیتے ہیں اور جو خسیاں دیتے ہیں جو ہے بانڈتے ہیں اور جو پٹھاخے پوڑتے ہیں بہت سارے جو ہے پارٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں نئے سال کی مبرک باتی میں خاص طور سے اکتیس دسمبر کی جو رات ہے اس میں یہ سب جو ہے بے فضول ہیں کوئی فائدہ نہیں اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے وہ کام کہ جس میں کسی نے کسی طرح کوئی کسی نے کسی طرح اس میں فائدہ ضرور ہوتا ہے اور یہ ایسا کام ہے کہ یہ بے فضول ہیں صرف پیسے آپ کے برباد جائیں گے جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ہے شیطان کے بھائی ہیں بے فضول خرج کرنے والے اسی لئے ہمیں اس سے مکمل پرحیز کرنا چاہیے کسی بھی طرح کا اس میں جو ہے آپ شریک نہ ہو شرکت نہ کریں اور ایک دوسرے کو مبارک بادی بھی بالکل نہ دیں کیونکہ مسلمانوں کے یہ جو ہے مذہبی چیز نہیں ہے اس کے ساتھ یہ بے فضول چیزیں ہیں یہ غیر مسلموں سے انگریزوں کا طریقہ ہے اور ہم اگر اس کی مشابت اختیار کریں گے خدا نہ خواستہ اللہ ایسا نہ کرے ہمارا حشر اگر انگریزوں کے ساتھ ہوا تو کیا ہوگا آخرت میں کون بچائے گا ہمیں اسی لئے ہم اپنے آپ کو بچائیں اپنے بچوں کو بچائیں اپنے رشتہ داروں کو بچائیں اپنے دوستوں کو بچائیں یاد رکھیں اس میں یعنی نئے سال میں کسی طرح کی آپ اس میں خسی میں شرکت نہ کریں نئے اس میں آپ ایک دوسرے کو مبارک باتی دیں ہاں اگر آپ اس کو منانا چاہتے ہیں اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یاد رکھیں اگر آپ کو اتنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوہزار بیس کا استقبال کریں ٹھیک ہے آپ اپنے پچھلے آمال کا جائزہ لیں آپ نے پچھلے سال کون کون سے گناہ کی ہیں اللہ سے چنچن کر معافی مانگیں اور آئندہ ایسے گناہ نئے کرنے کا عظم کریں اگلا سال دوہزار بیس پابندی کرنے کی کوشش کریں یہ سب معاینہ کریں بے فضول چیزوں میں آپ بلکل شرکت نہیں کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا پرمائے شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں